اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے بلند و بانگ دعویوں کے باوجود عمران خان کے دور حکومت میں اسلامباد میں ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر روکتی گئی ہے جس پر وفاقی حکومت تنقید کی ضد میں آگئی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے سپیکر پنجاب اساملی چوہدی پرویز الہی نے ایک ویڈیو بیان میں مندر کی تعمیر کی کھل کر مخالفت کی تھی اور اسے دین اسلام کی روح کے منافع قرار دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ نئے مندر بنانے کی بجائے اسلامباد میں پہلے سے موجود پرانے مندروں کی مرمت اور تضیین و عرائش کی جائے چنانچہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مندر کی تعمیر رکھنے کی بنیادی وجہ مذہبی امتیاز ہے تاہم حکومت کے جانب سے اس تاثر کی تبدیل کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو عرب اور روپے خرچ کر کے سکھوں کے لیے کرتار پر رہداری بنوا چکی ہے اسے ایک چھوٹے سے مندر کی تعمیر پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے دوسری جانب کیپیٹل ڈیویلیپمنٹ آتھارٹی اسلامباد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مندر کا بلڈنگ پلان ابھی تک سی ڈی اے کو موصول نہیں ہوا جس کی وجہ سے تعمیراتی کام کو موطل کیا گیا ہے اور بلڈنگ پلان موصول ہونے اور اس کی منظوری کے بعد ہی تعمیراتی کام شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اسلامباد کے سیکٹر ایش نائن میں مقتص جگہ کے حوالے سے کوئی تنازہ نہیں اور وہ جگہ منظور شدہ ہے تاہم تعمیراتی کام کو شروع کرنے سے قبل دو مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے سی ڈی اے ترجمان کے مطابق پہلے الارٹمنٹ لیٹر بھی جوا جاتا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ منظور شدہ زمین کے مالک کو اس جگہ پر قبضہ حاصل ہو گیا ہے دوسرے مرحلے میں تعمیراتی کام سے قبل بھی سی ڈی اے کو ایک منصوبہ پیش کیا جاتا ہے جسے بلڈنگ پلین کہا جاتا ہے میڈیا میں نشر ہونے والی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے سی ڈی اے ترجمان نے وضاحت کی کہ مندر کے تعمیراتی کام کو روکا نہیں گیا بلکہ اسے عارضی طور پر موطل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک شہری کے اسلامباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دران سی ڈی اے کے وکیل جعوید اقبال وینس نے عدالت کو بتایا کہ تعمیر وفاقی کابینہ کی ہدایت پر روکی گئی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ہدایت کی تھی کہ گرین ایریاز میں جن بلڈنگز پر تعمیرات ابھی شروع نہیں ہوئی انہیں کینسل کر دیں خیال رہے کہ سن 2017 میں نیشنل کمیشن براہ انسانی حقوق کے آقامات پر سی ڈی اے نے اسلامباد کی ہندو پنچائد کی درخواست پر سیکٹر ایچ نائن ٹو میں چار کنال کا پلوٹ الارٹ کیا تھا اس مندر کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی تھی جس کے مہمانے خصوصی تحریک انصاف کے رکنے قومی سمبلی اور پارلیمانی سیکرٹی براہ انسانی حقوق لالچند ملحی تھے تاہم اس پر مذہبی حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا مندر کی تعمیر روکے جانے کے حوالے سے لالچند ملحی کا کہنا ہے کہ چار دیواری کی تعمیر کے لیے کسی اجازت نامی کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ پنچائد پہلے ہی سی ڈی اے کو چار دیواری کی تعمیر شروع کرنے سے مطالق تحریری اطلاع دے چکی ہے لالچند کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہیں سی ڈی اے کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے کے پاس کام رکوانے کا کوئی قانون جواز نہیں تھا اور انہیں یہ کام نہیں رکوانا چاہیے تھا کیونکہ ہم صرف پلوٹ کے گرد چار دیواری کھڑی کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس پر قبضہ نہ کر لے واضح رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مندر کی تعمیر کی منظوری کے بعد مذہبی حلقوں کی جانب سے ایک شدید ردعمل سامنے آیا تھا لاہور کی جامعہ اشرفیہ سے وابستہ مفتی محمد زاکریہ نے مندر کی تعمیر کے حوالے سے ایک فتوہ جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کی عبادتگاہوں کی دیکھ پھال اور انہیں قائم رکھنا بالکل جائز ہے تاہم اسلامی ملک میں نئی عبادتگاہوں کی تعمیر کی اجازت نہیں سوشل میڈیا پر بھی اس مندر کی تعمیر کی مخالفت کرنے والے سارفین یہ منطق پیش کر رہے ہیں کہ اس مندر کی تعمیر کے لئے رقم سرکاری خزانے سے نہیں آنی چاہیے کیونکہ اسلامباد میں پہلے ہی ہندو برادری کی بہت کم تعداد ہے میڈیا میں اسلامباد کے پہلے مندر کی تعمیر سے متعلق خبریں آنے کے بعد بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تاہم حالات میں سنجیدہ مور تبلیہ جب پنجاب کے سپیکر اور مسلم لکاف کے مرکزی رحمہ چوہدری پرویز الہی نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کی کھل کر مخالفت کی اسلامباد میں نئے مندر کی تعمیر پر تنقید کرتے ہوئے چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ نئے مندروں کی تعمیر دین اسلام کی روح کے منافی ہے اس لئے نئے مندر بنانے کی بجائے شہر میں پہلے سے موجود پرانے مندروں کی منمت اور تضیین و آرائش کی جائے اس کے رد عمل میں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے سپیکر پنجاب اسمبلی پر تنقید کی اور اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اسلامباد میں تعمیر ہونے والا مندر اقلیتوں کے لیے ہماری رواداری اور نیک نیتی کی علامت ہوگا بہرحال چوہدری پرویز الہی کے بیان کے بعد مندر کی تعمیر کے مخالف بیانات کا تانتہ ہی بند گیا خصوصاً سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں ایک بھرپور مہم کا آگاز ہوا جس میں تحریک انصاف حکومت کی جانب سے مندر کی تعمیر کی اجازت دینے اور فنڈز کی فراہمی کے اقدام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا